دان کی فصل پر دوکے کی پانچ سے چھے اقسام حملہ کرتی ہیں اس کا حملہ پنیڑی اور فصل دونوں پر ہوتا ہے لیکن اکثر پنیڑی پر حملہ زیادہ ہوتا ہے اس کے بچے اور بالک پتوں کو کھاتے ہیں اور پاس اوقات شدید حملی کی صورت میں پنیڑی دوبارہ کاشت کرنا پڑتی ہے ٹوکے کی اقسر اقسام سبز رنگی ہوتی ہیں تاہم باس خاکی اور مٹیالے رنگی بھی ہوتی ہیں ٹوکہ زمین یا پتوں پر گچھوں کے شکل میں انڈے دیتا ہے ایک اچھے میں آج سے تیرہ انڈے ہوتے ہیں یہ گیڑا موسم سرما انڈوں کی حالت میں کھیت کی بچوں اور زمین کے اندر گزارتا ہے ان انڈوں سے بچے نکل کر شروع مارچ میں برسین، سرج مکھی، کماد اور جڑی بوٹیوں پر گزارا کرتے ہیں جہاں سے یہ کماد اور سبز جارے کا نقصان کرنے کے بعد دھان کی پنیری پر حملہ آبر ہوتے ہیں انصداد کھیتوں کے اندر اور اطراف میں بٹوں اور کھالوں پر اگیچ ہوئی جڑی بوٹیوں کو تلف کرتے ہیں تاکہ یہ گیڑا پر برش نہ پا سکے دستی جاروں سے پکڑ کر ان کو تلف کرتے ہیں دھان کی پنیری کو چری اور مکعی کے کھیتوں کے قریب ہرگز کاشت نہ کریں کھیت کے اندر اور باہر بٹوں اور کھالوں کی صفائی کریں کیمیائی انصداد کے لیے بائی فین تھرین باحساب 2 ملی لیٹر یا فیپرنول باحساب 480 ملی لیٹر فی اگر استعمال کریں